بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایٹ قرآن کلاس کی آج مشیست کلاس نمبر پر تالیس فورٹی ایٹ اور جیسا کہ ہم نے صورت ابراہیم کی آیت نمبر چار کو فوکس کیا ہوا تھا اور لوگت کی حوالے سے پچھلے کلاس میں بھی بات ہوئی تھی تو جب یہ آیت مکمل ہوگی تو پھر ہمارا دوسرا جو حصہ ہے گرامر کا جو لیسنس ہیں وہ پھر اس کے مطابق جاری رہیں گی کبھی لوگت اور کبھی گرامر جیسے ہمارا طریقے کار ہے تو آج کا جو لیسن ہے یا نشست اس میں یہ جو آیت مبارکہ ہے اللذین یستحبونل یہ والی آیت نمبر چار اور اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ تین افعال استعمال ہوا ہیں یستحبونل یسدونل اور یبونل اور باقی سارے جو ہیں وہ اسماں ہیں یا حروف ہیں جیسے بتایا تھا کہ دس اسماں ہیں تین افعال ہیں اور چار حروف تو ہم نے پچھلی کلاس میں یستحبونل کے اوپر دسکشن کی تھی اور آج جو دوسرا افعال ورب اسمال ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں وہ ہے یسدونل یسدونل کو اگر ہم اس کو گھوڑ سے دیکھیں تو واؤ نون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے اور یا جو ہے وہ علامت مزارے کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ مزارے کے ساتھ یہ غائب ہے یعنی یا جیسے یعبدو ہم کئی دفعہ اس طرح کی بات کر چکے ہیں تو یہ سدونہ کو اگر ہم ویسے دیکھیں کہ جیسے یہ استعمال ہوا ہے صورت ابراہیم میں تو یہ فیل ہے مدارے ہے جمع ہے اور غائب ہے اس کے جب ہم اس میں ریسرچ کرتے ہیں اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کیا لفظ کہاں سے یہ نمودار ہوا کیسے بنا اور اس سے اور آگے الفاظ کیسے بنتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر تین حروف پائے جاتے ہیں سودھ ڈال اور ڈال تو ڈال کی تقرار ہوئی ہے اور سوت یہ تین حروف ہیں بنیادی مرکزی مستری حروف جن کے ساتھ بہت سارے الفاظ آگے بنیں گے تو جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ سدونہ مدارے جمع ہے غائب ہے تو اس کو جیسے عربی کا لغت بتانے کا ایک طریقہ ہے اس کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ وہ بات بتانے کے لیے یا آغاز کرنے کے لیے جیسے دو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں وہ تیسرے شخص کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے تو صدہ وہ ہوگا ماضی ایک آدمی کے لیے اور یہ صدو جو ہے وہ فیلمدارے ایک پرسن کے لیے میل اور صدودن اور صدن یہ دونوں مستر ہیں بنیادی یہ الفاظ ہیں یہ وہ سرچشمیں ہیں جن سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں اور صدود اور صدن تو قرآن کریم میں اس یہ لفظ یعنی اس روٹ سے اس مرکزی حروف سے بیالیس مرتبہ کموبویش بیالیس مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں مختلف حالتوں میں آٹھ حالتوں میں لیکن ایک دو اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر یہ اس کے اوپر بات کریں گے تو صدہ بھی ہے صدہ بھی ہے صدن صدید صدود یہ لفظ جو ہے قرآن کریم میں آتے ہیں بعض اوقات یعنی جیسا کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں صدہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جیسے فعلہ قطبہ بلغہ یہ فعل مادی ایک پرسن کے لیے صدہ بعد جو یہ سود ہے دمہ کے ساتھ اور اس کا جو کنسٹرکشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ کتبہ جس طریقے سے ایک چیز مجھول بنتی ہے قطبہ اور قطبہ اس سے آپ اس کو سمجھیں صدن جو ہے اسی طریقے سے جیسے لفظ بنتا ہے کہ کتابت یا کوئی اور فعل اس حساب سے یہ ناؤن بن گئے اور صدید جو ہے یہ اس کا پیٹرن تفعیل ان کے وزن پہ بہت سارے جیسے لفظات ہیں خبیر کریم اور حلیم تو یہ صدید اس پیٹرن کے اوپر اس سانچے میں یہ دلا ہوا ہے اور صدود کا لفظ یہ بھی آتا ہے آگے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ جو ورب ہے جس کو یہ صدونہ اور صدہ یا صدو جیسے ابھی بات ہوئی اس کے بارے میں مفردات راغب میں یہ تصریح کی گئی ہے اور عربی کے لحاظ سے بھی کہ کبھی یہ لازم ہوتا ہے یعنی یہ جو فیل ہے فیل کی دو بڑی قسمیں ہیں یا تو وہ لازم ہوگا یا وہ متعدی ہوگا تو لازم جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا چیز ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آگے جو ہے اگلی بات اس کی طرف بھی ہم ازاد کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ فیل لازم اس فیل کو کہتے ہیں جو اپنے فائل کے ساتھ مل کر ایک بامانہ ایک جملہ مکمل کر دے یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ فیل لازم جیسے یہ لکھا نا کہ یا صددہ یا صددو کبھی لازم ہوتا ہے ابھی اس کے آگے مانے کی طرف نہیں کہ وہ فیل جو صرف فائل کے ساتھ مل کر اپنی بات کو مکمل کر دے تو یہ صددہ جب فیل لازم کے طور پر استعمال تو اس کے مانے کسی چیز سے روح گردانی اور اعراض بڑھتنے کے ہیں اس سے کنارہ کشیر تیار کرنا روکنا اس کو اپنے آپ کو ایورٹ کرنا یہ سارا سدود تو اس کی میں آپ کو یہ ویسے نوٹ کر لیں تو اس کا جو اس کا حوالہ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ فیل لازم کی مضاحت میں مزید بھی کر دوں پہلے ویسے دون آن کا سدود کا حوالہ پہنچ کے پارے میں آپ کو سدود آن کا صرف کی خائد آس کو نہیں سکتا جی آس یہ آیت نمبر سکسٹی ٹو نوٹ کر لیں اس میں وا نہیں ہے یہ ایک ٹائپ کو اس کو ٹھیک کر دیں گے واو نہیں ہے اس کے لفظ ہے کہ رائیت المنافقین یسدون آن کا سعودہ ورس نمبر سکسٹی ٹو سورہ النساء سورہ فور چپٹر فور سکسٹی ٹو یسدون آن کا سعودہ واو کے بغیر یہ اس کو ٹھیک کر دیں تو فیل لازم کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ فیل لازم میں جیسے یہ ہے کہ ایک انسان کے بارے میں اگر کوئی اپنی بات کرے جیسے کہ میں جاگہ یا خالد جاگہ وہ سویا اور جو ہے کریم بیٹھا وہ تو یہ ہے فیل لازم کے وہ رکا اگر اس کو اب لیکن آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور بھی اس کے بعد چلتے ہیں کبھی متعددی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یعنی کہ اس کے لیے کسی اور کی بھی ضرورت پڑتی ہے جس کو ٹیکنیکل مفہول کہتے ہیں تو فیل متعددی فیل لازم کی تو میں نے بات کر دی جیسے ایک دفعہ کسی نے سوال بھی کیا تھا فرانس سے تو اس میں بتایا تھا کہ نزلا اور انزلا اس نے اتارا اسی طریقے سے یہ فیل متعددی جس کو پورا کرنے کے لیے فائل کو مفہول کی بھی ضرورت ہو یا یہ ہے کہ ایسا فیل جو اپنا جملہ مکمل کرنے کے لیے اپنا مفہوم کو واضح کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت محسوس کرے اس کو فیل متعددی کہتے ہیں جس سے جیسے ہم بعض بیماریوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ آگے ٹرانسفر ہوں تو یہ بھی اس کے لیے بھی مفہول کی ضرورت ہے جیسے مثال کے طور پر کہ میں نے نماز پڑھی اور خالد نے کھانا کھایا اچھا اردو میں اس کو بڑا ایزی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو فیل متعددی ہے اگر جملے میں نے آتا ہے جیسے میں نے نماز پڑھی اس نے خط لکھا اور اس نے کھانا کھایا اور انہوں نے کتاب خریدی تو یہ سارا آپ یہ دیکھیں اس سے یہ چیزیں جو ہیں اس سے بنتی ہیں تو دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ لازم کا مصطف دیکھیں یعنی کہ اس کا بنیادی تو اگر ہم کہتے ہیں کہ میں سویا لیکن بچے کو سلانا پڑتا ہے جیسے چھوٹے بچے کو تو سونا اگر لازم ہوا تو متعدی سلانا آگیا اور اگر بیٹھنا کہ میں بیٹھا تو اگر کسی مہمان کو بٹھاتے ہیں اپنے جگہ پہ اس کو تو بٹھانا اس کا آگیا اور اگر چاند کا چمکنا ہے اور اپنی کوئی چیز ہے اس کو چمکانا اٹھنا خود اٹھنا یا کسی کو اٹھانا یا انسان دیکھیں کہ اگر لازم ہے تو ہنسنا رکنا اور روکنا تو یہ جو صدن ہے اس کے اندر یعنی رکنا کا مفہوم بھی لازم اگر یہ استعمال ہوگا تو ایسے ہوگا کہ رکنے کے مفہوم اور اگر یہ متعددی استعمال ہوگا یعنی جیسے نئے اس میں آئے تو اس میں روکنا کے جو ہے وہ آجے گا رکنا اور روکنا جیسا کہ یہاں میں ذکر بھی کیا اس حوالے سے روکنے اور منع کرنے کے معنی میں استعمال تانو آمالہم فسددہم عن السبیل یہ جو ہے اپنا اس میں جو اس کا ہے حوالہ زیین اللہم الشہدان یہ میں اس کے اندر لکھ کے تو جب نوٹس بنائیں گے تو اس میں ذکر کر دیں گے تو یہاں بھی یہی ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال وہ بڑے بیوٹی فائی کر کے بڑے مزین کر کے ان کو دکھایا اور ان کو جو سبیر اللہ تھی اللہ کی راستہ جو بھی نیک کام تھے وہ اس سے اس نے ان کو روک دیا منع کر دیا ان کو روک دیا اس میں روک ٹال دیا تو نیچے لفظ بھی یہ ہے کہ زیادہ تر یہ اسمال ہوا ہے روکنے اور منع کرنے کے جیسا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں صورت ابراہیم جو ہم نے دیکھا تھا کہ اللذین يستخبون الحیات الدنیا وَيَسُدُّون آن سبیر اللہ وہاں میں بھی یہ معنی ہے اب آگے چلتے ہیں کہ پہاڑ کی ایک روک کو ایک بیریر کو ایک اس کے اندر جو ایک درمیان میں ایک روک آتی ہے ایک دیریر دو کرنے کے لیے یا اس کا کنارہ یا اس کو بھی صدن کہا جاتا ہے اور آگے میں ابھی آپ کو اس کے بارے مزید جو وہ بھی بتاتا ہوں آہ اس صدیب جو ہے اس کے بارے میں پہلے تھوڑی سی تشریح کر دی جائے کیونکہ جیسا میں نے اس کیا کہ یہ لفظ کئی معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے تو اس صدیب جو ہے وہ پیپ کو جو زخم ہو جاتے ہیں ان کے اندر جو چیز ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ یہ نیچے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ تو اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ اس کے زخم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کے اندر ایک ایسی لیر پیدا ہوگی کہ جس کے اندر بلڈ بھی تھا کیونکہ صدید کا جو لفظ ہے وہ ایسے زخم کو کہتے ہیں جو جس کے اندر بلڈ بھی ہو اور وہ تھک ہو جائے اور اس کے اندر پی پس ہو جائے واتر بھی ہو ملا جلا جو ہوتا وہ چیز اور اس میں یعنی کہ سفید اور سرخ جو چیزیں ہیں سفید اگر دیکھیں کہ پانی میں مات جو بگڑ جائے زخم بگڑ جائے اس کو اور جو خون ہے تو اس کے مکسچر کو جو ہے وہ صدید کہا گیا ہے اور دوسرہ لفظوں میں یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ پیپ جو ہے چونکہ اوپر کی جو سکن ہوتی ہے جو ٹاپ سکن ہے جو اوپر کا حصہ ہے وہ اور گوشت کے درمیان میں ہائل ہو جاتی ہے کیونکہ اگر زخم اگر پیپ ہو تو نیچے بون جو ہڈی ہے بون اوپر جو گوشت اور اس کے اوپر جو لیئر اوپر ٹاپ ہوتی اس کو بریک ہوتی جاتی ہے اور اس کے اندر سے یہ چیز ہو جاتی ہے اور اس کو استعارتاً اس کی قراہت کو بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو تم اس کو اپنے جسم کے اوپر اس کا علاج کیا جائے تو یہ دوستیوں کے لیے جہنیمیوں کے لیے یہ ایک آگیا کہ وَيُسْقَ مِمَّا ان صدید اور یہ صدید کا لفظ جو ہے صورت ابراہیم کے اندر ہی استعمال ہوا ہے ورس نمبر سیونٹین اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو کہ وہاں پہ ان کو پی برا پانی پلائے جائے گا اور ایسا ڈرنگ جو بوائلنگ ہو ابلتا ہوا پانی یعنی کہ کراہت تو اس میں کوئی ذائقہ نہ ہو زخموں کی دوون یہ ساری معانی اس کے دراجت اور سدس جو ہے مزار جمع غائب کا سیگہ ہے اور یہ جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر کبیر جلد چھے ششم اور صفحہ تیئیس کے اوپر وہاں پہ ہے کہ فرمایا کہ سدہ سے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سیر کبیر یہ حوالہ سدہ سے مدار جمع مذکر غائب کا سیگہ ہے یعنی وہی یہ سدون اور سدہ انہو کے معنی ہیں آرد انہو اور ومال اس سے اعراض کیا اور ہٹ گیا اور سدہ فلانا انقضا کے معنی ہیں منع آہو ودفع آہو وصرف آہو آنہو کسی کو کسی بات سے روکا اور دور رکھا اور ہٹائے رکھا یعنی مسلسل جاری رکھا تو فرمایا کہ بس یہ سدونہ کے معنی ہوں گے وہ رکھتے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ دوسروں کو رکھتے ہیں تو درحقیقت وہی جو اوپر بات ہم کر رہے تھے کبھی لازم ہو تو رکھنا کے معنوں میں اور اگر یہ متعدی جس میں نئے کا مفہوم آجے جس کے ساتھ ایک پریپوزیشن بھی استعمال ہوتی عام طور پر وہ ان ہے یہ جو ان کا ہے یہ اس کے ساتھ نہ کریں سدودہ اس کے ساتھ بلکہ یہ ایک ویسے زمدہ نے یہ بات کی تو یہ تھا اس کا حوالہ اور اس سے اس کے بعد آگے میں آپ کو بتاؤں کہ سدودہ اور سدودہ ہے تو وہی ہے سدودہ اور سدود سے لیکن زیر زبر سے بھی فرق پڑ جاتا ہے تو سدودہ کا مطلب وہی ہے کہ وہ رکتے ہیں یا وہ روکتے ہیں جیسے کہ ابھی اوپر اس کی لیکن ساد کے نیچے اگر کسرہ ہو اگر دمہ ہو تو وہ مفہوم آگیا اوپر اور اگر ساد کے نیچے کسرہ ہو تو اس کا جو مفہوم ہے وہ بدل جائے گا پھر وہ یہ شور کرنے کے معنے ایک ہی مرتبہ پرانی کریم میں غالباً یہ ایک ہی مرتبہ ہے جو میں دیکھا ہے اور اس کا حوالہ سورہ زخرف میں ہونا چاہیے سورہ زخرف یہ پچیس ہم پارہ اور اس میں آیت نوٹ کریں آیت نمبر فیفٹی ایٹ اٹھاوہ نمبر کی آیت ہے اور سورہ زخرف پانچ پچیس ماں پارہ شور مچانے لگ جاتی ہے تالیاں بچاتی شور مچاتی ہے شور ہوگا کرتی ہے تو یہ دیکھیں سو مثال آپ کو دے دی ہے فورٹی تھری فیفٹی ایٹ یعنی کہ سورہ نمبر فورٹی تھری تین تالیس اور آیت نمبر فیفٹی ایٹ اس کے اندر یہ چیز ہے اور اب لوگت کے بارے میں کچھ اور بھی میں آپ کو بات کر دوں کہ جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اس میں تالیاں بجانے کا شور کرنے کا مفہوم بھی آتا ہے آتا ہے تو اور صدن جو ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پہاڑ میں اگر کوئی روک ہو درمیان میں بیریئر ہو اس کے لیے بھی آجاتا ہے کہ ایک وادی کا کنارہ بھی آجاتا ہے اور ایک بہاڑ میں کوئی رکاورٹ ہو ایک بیریئر ہو کسی باس جگہ لگایا ہوتا ہے کہ یہاں سے نہیں گزر سکتے کسی اور تاریخ سے اس کو بھی یہ کر دیتے ہیں تو بیسی کے روکنے کے مفہوم میں کہ جیسے روکنا ہے تو کہیں پہ وہاں پہ سٹاپ کرنے کا یہ لگا دیتے کہ سٹاپ یہاں نہیں جا سکتے نو انٹری تو اس سے جو لفظ جو بنا ہے وہ ہے تصدید تو یعنی کہ تصدید بھی جو ہے نا اسی سے آگے آیا اور تصدید کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یعنی ہاتھوں سے تالی بجانا اور اونچی آواز میں شور پیدا کرنا چنانچہ قرآن کریم دسمیں بارے میں یہ آتا ہے کہ جو یہ مشرقین مکہ جو مکہ خانہ کعبہ میں جو نماز پڑھتے ہیں البیت وما کانا صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدید یہ تصدید وہاں پہ آتا ہے تصدید کہ ان کی جو نماز ہے وہاں پہ اللہ کے گھر میں البیت یعنی خانہ کعبہ وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے سیٹھیاں مارنے کے بجانے کے اور کلیپنگ کرنے کے یعنی تالیاں بجانے کے تو اس کے اندر پھر یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تو یہ تھا صد صدید اور تصدیع کے منفر میں کیونکہ اگر لفظ ہم کریں نا اگر یہ لفظ ہو کہ صد بھی یدئی لوگت والوں نے یہ لکھا ہے کہ کہ کہا جائے کہ صد بھی یدئی تو اس سے مراد ہوگا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تالی بجائی کیونکہ ایک جیسے کنارہ ہے نا ہاتھ کا ایک اوپر سامنے جو ہے ایک جو انسائیڈ سکن ہوتی تو یہ پھر کلاپنگ ہوتی تو صد بھی یدئی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کے شور کیا اس کے بعد اب اگلا جو تیسرا آج کی کلاس کا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ افعال ہم مکمل کر لیں گے وہ لفظ ہے یبغونا اور یبغونا کا جب ہم اس کا پوج لگاتے ہیں تو یہ اس میں تین حروف با غین اور یا یہ تین ہیں اور 96 مرتبہ یہ قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف حوالہ جہاں سے استعمال ہوا ہے آٹھ جو پیٹرنز میں یا سانچوں میں ڈل کے یہ 96 ٹائمز جو ہے اس میں بغا بھی ہے یمبغی بھی ہے ابتغا بھی ہے بغی بھی ہے بغا بھی ہے غیر باغ قرآن کریم میں آپ نے اکثر لکھا ہوگا کہ اجازت ہے لیکن یہ نہ ہو کہ وہ اشتہا کرنا والے ہو جیسے وہاں پہ بعض خاص استراری حالت میں بعض چیزوں کی کھانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی یہ ہے غی رب آگ ولا آدم ابتغا کا لفظ یہ تو آٹھ یہ پیٹرن بنتے ہیں تو اس کو آگے ہم چلتے ہیں اس کا مزید لغنی تحقیق میں تو آپ کے سامنے حوالہ رکھا گیا گیا تفسیر قبیر جل سوم صفحہ چار سو اکتالیس فور فورٹی ون تو رہا ہے کہ بغیون سے مدار جمع غائب کا سیدھا یعنی اوپر کا جو لفظ یبغونہ ہے اس کی جو انیلیسز کیا ہوگا کہ یا جو علامت مزار غائب کو کر رہا ہے اور یا جو ہے وہ جمع غائب کو بھی ایک جمع تو بغیون سے مزار جمع غائب کا سیگا اور بغا یبغی یعنی بغا مراد ہے جیسے آگے بتایا کہ بغا آجے گا نا پاس نمازی اور یبغی جیسے بغا یبغی تو اس کو بتایا کہ بغا ہو اور یبغی ہی تو اس کے معنی ہے طالبہ اسے طلب کیا اسے چاہا یقال اقرب اقرب الموارد کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ یقال یہ کہا جاتا ہے یعنی آمد روپے یہ کہا جاتا ہے کہ ابغینی دال لتی دال علیف کے اوپر کیونکہ یہ تجوید کا قائدہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد مشدد لیٹر آجے حرف مدہ کو ایکسٹرا نمبہ کیا جاتا ہے جیسے غیر المغضوب یا علی ولی دال لی یہاں پہ علیف کے اوپر کیونکہ یہ قرآنیم جید نہیں تھا عام عربی تھی اس لئے یہاں پہ وہ مدہ لگائی نہیں گئی ایسی میں نے اس کو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے کوٹ کر دیا جیسے وہاں لکھا ہوا یہ جو تفسیر کو بھی انسوں تو فرمایا کہ یقال ابغینی بالتی آئی اطلب آئی یعنی یعنی آئی جیسے ہوتا نا کہ جیسے آئی کوئی بات جیسے کہتے ہیں کہ متوفی کا آئی یعنی ممیتو کا حضرت ابن ابباد سے بتاتے نا اس کا مطلب تو یہ مطلب ہے کہ یعنی اطلب حالی چنانچہ ابغینی دالتی کا فکرہ بول کر یہ مراد دیتے ہیں کہ میری گمشدہ چیز میرے لیے تلاش کرو تو دالتی میری گمشدہ چیز تھی اور ابغی ابغی نہیں میرے لیے اس کو تلاش کرو آپ کو یہ جب حروف قمر یا اور حروف شمسی کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ جہاں پہ لام ساکن مدغم ہو جائے جیسے وش کہ وہ واضح ہوگا تو اس کو کہا جاتا ہے قمر یا تو اس کے لیے ایک میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے قیسین القرآن کے اندر بھی اور ویسے بھی کھئی دفعہ کلاسسز میں بتایا ان کو بعض لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ کتنے حروف کون کون سے جو حروف ہیں وہ شمسی ہیں اور کون سے قمری ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ابغی حجہ وخف عقیمہ تو اگر یہ حروف قمری ہے اس کو اگر یہ یاد رکھیں کہ ابغی تلاش کر حجہ وخف عقیمہ یہ پانچ ابغی حجہ وخف عقیمہ یہ پانچ الفاظ ہیں بامانہ الفاظ ہیں اس ابغی اس میں بھی شروع میں ابغی آتا ہے کہ تلاش کرو جیسے ہم کہتے نا اقیم الصلاة یا اکتب تو اس طریقے سے یہ ہے ابغی تو اس میں بھی اس سے پتا کہتے کہ قمری جو ہیں لام یہاں پہ ہوگا جو ان حروف کے اندر اس فکرے میں جمع ہیں وہ جیسے ہم کہتے آئے گا تو واضح ہوگا اور اس کا مدغم نہیں ہوگا تو یہ ابغی آپ کو اس طریقے سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آگے چلتے ہیں اور یہ مفردات راغب وہاں سے ان کا یہ بیان کر رہا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ البغی کے معنی کسی چیز کی طلب میں خواہش کرنا کے ہیں یعنی اچھی چیز بھی ہے لیکن بعض کات بری بھی ہوتا ہے کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی یعنی یہ کہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ قلو وشرب کیسے قرآن کے لیم میں فرمایا کہ کھاؤ اور پیو ولا تصرف تو یہ البغی جو ہے اگر کوئی ولا تصرف میں قدم رکھے گا تو در حقیقت یہ مفہوم ہے البغی کا کہ کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی جیسے قلو وشرب ولا تصرف یہ ایک درمیانہ اس کے آگے اگر جائیں گے تو وہ تجاوز کی خواہش کرنا وہ البغی ہے خواہ تجاوز کر سکے یا نہ لیکن اس کی خواہش کرنا آگے وہ اس کی طرف اور یہاں پہ یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا اچھے معنوں کے اندر بھی برے معنوں کے اندر بھی کئی لفظ ایسے ہیں ان کے استعمال جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کن معنوں میں یہ استعمال ہو سکتا بغی یون دو قسم پر ہے دو قائن دو اس کی قسم ہے نمبر ون محمود یعنی جو پیارہ ہو جس کی حمد کی جائے محمود محمود کے مقابل پر مضموم ہے جیسے صفیدی اور سیاہی نا تو محمود یعنی حد عدل و انصاف سے تجاوز کر کے مرتبہ احسان حاصل کرنا آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ ایک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے مدینہ کا واقعہ ہے اور آپ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے بہت ہی صفید لباس پینا ہوا تھا خوبصورت چہرہ بشاشت اور بلکل نہیں لگتا تھا کہ کوئی تھکاوٹ کے اثار ہیں لیکن وہاں مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے انہوں نے آپ سے آکے کچھ سوالات کیے تھے مل اسلام یہ کیا ہے مل احسان اس طرح کی کئی انہوں نے سوالات کی اور آپ نے اس کے جواب بھی دی اور اس میں یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے کہ اس کے بارے میں اپنی لائل می کا اظہار کیا اور ان کو ایک جواب دیا کہ پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا اس قسم کے بات تھی تو وہ صحابہ جب چلے گئے تو صحابہ نے باز جا کہ یہ تو ہم نے نیا شخص دیکھا ہے ہم نے تو کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں اور بڑے ساف ستھرے کپڑے کوئی باہر کبھی نہیں ملوم ہوتا اور نہ کبھی ادھر آئے کون تھے وہ نبی علیم نے نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے وہ آئے تاکہ تمہیں دین سکھایا جا سکے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تھا حضن کے ساتھ وہ آئے اور آپ نے آپ سے سوال کیے اور آپ نے ان کے نحب حسی و بلیق جواب دیے تو احسان کا اگر سورہ لقمان پڑھیں تو اس کے تلک آیات القتاب الحکیم خدن ورحم تل محسنین تو تقوی کے اندر جو اعلیٰ ترین درجہ ہے یا مزید جو آگے محمود جو ایک مقام محمود تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے وہ ان کو محسنین کا آگے ہے تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ عدل و انصاف ایک عام مرتبہ تجاوز کر کے مرتبہ احسان حاصل کرنا یعنی احسان سے مراد ہے بیوٹیفیکیشن جس میں ایک جیسے پانچ نوازیں نورمل اور اگر مرتبہ احسان نوازوں میں اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے نوافل اور ان کا جو ٹاپ ہے وہ تحجد کو کہا گیا قیام اللہ لیل کو کہا گیا تو جی قدن ورحمت للمخسنین آیت نمبر چار سورہ لقمان تو یہ تھا محمود جو ہے وہ بگجن کے پانوں اور آگے جی لفظیں فرض سے تجاوز کر کے تتوو بجالانا تتوو کہتے ہیں یعنی کہ رضا کارانا خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک تھا اگر جیسے نماز کی میں نے مثال دیا اس سے بات سمجھے اور دوسرا جو لفظیں مضموم یعنی حق سے تجاوز کر کے یہاں سے تھا کہ وہاں سے تجاوز کر کے مزید ترقی کرنا نیکی میں مرتبہ احسان حاصل کرنا اور یہاں پہ تھا کہ تجاوز کر کے باطل یعنی جوٹ یا شبہات میں واقع ہونا اس طرف روح کرنا ادھر اپنے قدم بڑھانا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا الحق بیین کہ حق جو ہے خوب واضح والباطل بیین اور باطل بھی واضح یعنی قرآن کریم نے صاف صاف بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور بھی کئی مرتبہ قرآن کریم نے یہ مضمون بیان کی ہے حق اور باطل کے درمیان کا جو گری ایریا ہے یہ مشتبہ ہیں امور مشتبہ ہیں متشابہ مشتبہ ہیں اور یہ گری ایریا ہے اور یہ خطنات بھی ہو سکتے اور جیسا کہ اگلے آپ نے فرمایا کہ ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں اور رتع یعنی گریزنگ کرنا گاس ہوگا رکھانا یا اس کو جانور کے لیے عام تو بس مال ہو سکتے لیکن مفہوم کے لیے جو بھی اس مفہوم میں یعنی انسانوں کے لیے ان کو بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے استعارات کہ جو چانور چراغ کے ارد گرد کھائے گا کچھ بائید نہیں کہ چراغ میں بھی چرنے لگے کہ اگر وہ ادھر اپنے دائرے میں ہے اگر وہ اس کے قریب ہے تو اس کے اندر بھی جا سکتا ہے کافی توقع امید ہے اور پوسیبیلیٹی ہے تو یہ ہے درمیان میں جو گری اریہ وہ ختمات اور آگے اب غیتو کا یہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے مفرادات میں کہ کسی شعہ کی طلب میں مدد کرنا کسی کی اور اگر زخم بہت بگڑ جائے تو کہا جاتا ہے کہ بغی جرحو زخم کا بہت بگڑ جانا اس نے زخم نے سرکشی اختیار کی اپنے حد سے تجاوز کر دیا اگر اس نے دو دن میں ٹھیک ہو نہ تھا یہ تو دس دن ہو گئے ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ زخم بھی ہو سکتا بیماری بھی ہو سکتی ہے سردر جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتی ہے بعض وقت بعض کو کوئی زیادہ ہو تو کئی ایک یہ مفہوم بھی ہے کہ اسمت و عفت کی حدود سے تجاوز کرنے کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں یعنی یہ کافی جو لفظ ہے مختلف معنوں میں اسمال ہوتا ہے اور ایک میں حدود عفت سے جیسے ارشاد باری تعالی سورہ نور میں وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ اِنْ عَرَدْنَ تَخَسُّنَ تو فَتَيَاتِكُمْ وہ جو ان کی گھر میں جو ان کی مَا مَا مَلَكَتْ اِمَانُكُمْ لونڈی ہیں ان کے بارے میں بات ہو بغا جو ہے وہ تائرہ اسمت و عفت سے تجاوز کرنے کو یا اس سے باہر جانے کو یہ کہا گیا الْبِغَا چنانچہ تفسیرِ قبی جلد پنجم صفحہ ایک سو ون سکسٹی ایٹ ایک سو اٹسٹ کا حوالہ پیش کرتا ہوں فرمایا کہ اور آپ نے یہ مفردات کے حوالے سے یہ وہاں پہ نوٹ کیا ہوا فرمایا کہ بغییون کے مانے ہوتے ہیں جو تجاوز یعنی حد سے باہر نکلنا انل اقتصاد کرے یہ تجاوز اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی جیسا کہ میں نے اوپر عرص کیا کہ محمود بھی ہے اور مضمون بھی ہے دونوں ہو سکتے ہیں انسان عدل سے احسان کی طرف جائے گا تو اچھا ہوگا یعنی یہ ایک درمیانی راستہ ہے وہاں سے اگر مزید ترقی کرے گا نیکی کی طرف احسان کی طرف بیوٹیفیکشن خسن اس کے اندر اگر آئے گا سموار کے جیسے کہتے ہیں نا کہ عام پڑھنا اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور نماز کو سموار کر پڑھنا جیسے فرما ہے تو وہ احسان ہے اور حق سے باطل کی طرف تجاوز کرے گا تو وہ برا ہوگا یعنی بیک ڈیئر اور آپ نے مثال بھی دی اور بغت المرآتو بغت المرآتو یعنی بغا اور بغت ہوگا نا اس کا منس جیسے بغا اور پھر یہ بغت تو ملانے کے لیے لام جو ہے وہ چونکہ علی فلان تھا اور تاج و بغت تھا اس کو پھر کسرہ دے کے متحرے کیا گیا اور ملا دیا گیا بغت المرآتو کے معنی ہوتے ہیں فجرت اس نے بدکاری کی وہی جو اوپر والی بات تھی کہ حدودِ عفت سے تجاوز کر کے قدم باہر نکالنا لِتجاوز یا اِلَا مَا لَيْسَلَحَا کیونکہ جو حق تھا اس سے وہ آگے نکل گئی جو وہاں تھا کہ اس حدود میں رہو حدودِ اسمت و عفت لیکن انہوں نے تجاوز کر کے آگے نکل گئی اور پھر وہ بن کیا ہو گیا فجرت یہ مفردات پھر یہ لفظ بغاغ جیسے نکلتا ہے کہ اس کے اندر ایک سرکشی آگے بڑھنا تجاوز سے نکلنا تو لغت میں یہ بھی لکھایا کہ اگر یہ کہا جائے اب دیکھیں بغت یعنی بغت تھا نا بغت اور اس سماع علی فلام اور اس کو بھی ملانے کے لیے کسرہ دے کے متحرک کیا گیا اور اس سماع چونکہ بغت اس مال ہوا ہے تو خود بتاتا ہے کہ یہ مونس ہے مونس سماعی اس سماع تو بغت اس سماع کا مطلب ہوگا بادل کا ضرورت سے زیادہ برسنا موسلہ دار بارش ہونا اور برستے چلے جانا اگر تھا کہ عموماً اتنی ہوتی ہے لیکن اگر زیادہ ہی ہوتی چلی جائے تو پھر اس کو کہہ دے کہ آسمان باغی ہو گیا آسمان نے بغاوت کر دی باغی ہو گیا کہ اب عام طور پر اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلان جگہ یہ بغاوت ہو گئی یا باغی یا بغاوت وہ بھی کہ اپنے دائرہ اعتدال سے آگے نکل کے وہ انہوں نے ادھر کا رخ کر لیا اور وہ پھر مضموم کے معنوں میں آ جائے تو بھی ان کے معنے تکبر کرنے کے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اعتدال سے آگے نکلے ہوتے ہیں اس میں بھی اپنی حد سے تجاوز کرنے کے معنے پائے جاتے ہیں اور یہ ہر عمر کے مطالق استعمال ہوتا ہے یعنی بغیون کسی بھی چیز کے اندر اگر بندہ اپنے چیز سے آگے نکلے تائرے سے تو وہ بغیون ہے اگر امام جو ہے اویسے تو کوئی نہیں لیکن اگر اس نے نہیں رکھا ان کے سلام پہنے سے پہلے سلام پھیر دیا یعنی کہ اب یہ پہلا سلام میں دوسرا پہلے پھیر دیا یا رکوع میں چلے گئے پہلے گئے یا سجدے میں پہلے چلے گئے یا کوئی بھی مقام کوئی بھی چیز ہو یہ ایک مثال ہے تو وہ پھر بغیون کے معنی میں آئے گا کہ اس نے اس سے تجاوز کیا اس کا وہاں پہ اپنے آپ کو روکا نہیں تو نوٹ اس کا یہ ہے کہ اگرچہ لوگت میں بغیون کا لفظ محمود اور مضمون دونوں قسم کی تجاوز پر بولا جاتا ہے جیسے کہ یہ تفسیر کبیر کا حوالت بھی دیا تھا لیکن جب ہم قرآن کریم میں سارے مقامات کا جائزہ لیتے ہیں تو اکثر مقامات پر مضمون یعنی برے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے بھگجر قرآن کریم سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یبغون فی الاردی بغیر الحق یعنی ویڈاوٹ جیسٹیفکیشن کوئی ان کا حق نہیں تھا کوئی رائٹ نہیں تھا انہوں نے زمین کے اندر فساد کیا بغاوت کی اور آگے بڑھے اپنے اور پھر ہے تمہاری سرکشی تمہاری بغاوت تمہارا اعتداد سے نکلنا تمہارے اپنوں کے اپنی جان کے لیے نقصان دے یہ سورہ اشورہ کے اندر یہ لفظ آیا ہے اور وہاں میں بھی یہ ان کے اوپر ظلم کرنے کے معنوں میں اس کے اوپر کڑھائی کرنا اب یہ دیکھیں کہ اس میں بھی جو مضموم کے معنوں میں یہ جو لفظ انہوں نے کیا یبغونا یہ کام کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ سورہ شورہ میں یہ اگر آپ پڑھیں یعنی کہ اس کے جو سیکنڈ لاسٹ لکو ہے اس کے اندر یعنی جو سورہ شورہ کا ویسے میں تھوڑا سا آپ کو ہومگ بھی دے رہا ہوں کہ اگر میں ہر چیز کے حوالے ساتھ ساتھ بتاؤں تو وہ پھر ایک صرف سننے تک آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری نوٹس سے آپ مزید اپنے مزید اپنے نوٹس بنائیں اس میں نوٹس کو مزید فیٹی کریں ان کو مزید اور کریں اس کے اندر تلاش تو اس کے میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ بھی یہ سزا کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جو بغیر حق کے ویڈاوٹ جسٹیفکیشن یہ کرتے ہیں ان کے لیے پھر وہ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اسبیل ہے یا نہیں پھر وہ ٹھیک ہے ان کے اوپر ڈکی ہوگی تو اب اس کے بارے میں لوگت کے کچھ اور حوالے بیان کرتی وہ اپنی کلاس کو ختم کرتی ہیں نماز کا بھی وقت ہونے والا بغت اس سماہ کا میں نے آپ کو بتا دیا اور اگر یہ کہا جائے زخم کے معنوں میں کہا جائے نا کہ بغل جرخو تو اس میں بھی یہ ہے کہ زخم نے بغاوت کر دی یعنی کابو سے باہر آ گیا بہت زخت اس میں یعنی تو بہت زیادہ بگڑ گیا جس کو کہتے ہیں نا اور بہت اس کے اندر سویلنگ ہو گئی اور پیپ وغیرہ ہو گئی وہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے بغا کا معنی جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کلاش کرنا وہ بھی ہے اور ایک ٹرانسگریشن ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا اس کے اوپر اس پر ظلم کرنا متعددی کرنا سورہ سات پڑھیں دوسرے رکوع آپ کو دے رہوں ہونورک کے طور پر اس میں حضرت دعود علیہ السلام کو ایک کشفی نظارہ دکھایا گیا تھا اس میں وہ جو پیش ہوئے تھے اندر نے بھی یہ کہا تھا بغا باد اونا عالی آباد ہمارے اندر جو فیصلہ کری کیجئے یہ ایک نے دوسرے کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے ظلم کیا ہوا تو تو اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہا جائے کہ بغا فی مشیہی جیسے ہیں نا وقصد فی مشیہی کا وغدود من سعودی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آتا ہے تو اگر کہا جائے وقصد من مشیہی وقصد فی مشیہی کا کہ اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو تو اس کا الٹ ہے یعنی کہ آگے تجاوز نکلنا بغا بغا فی مشیہی کہ وہ اپنی چال میں تجاوز سے آگے نکل گیا بڑی پراؤڈلی اس نے اپنی چال چلی یعنی کہ ووک کیا اور اس کے اندر اس حد اعتدال سے جو ہے وہ نکل گیا درمیانی روی نہیں بلکہ اس کا مفہوم اور تھا کہ شو آف ریا اس سے پھر ابتغا کا لفظ بھی آیا ہے بڑی مشہور آیت ہے وَمَنِ يَشْرِ نَفْسَ ایک اور جہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَمَنِ يَبْتَغْغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِن اور یہ جو ہے سوٹیبل کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے اگر کہا جائے کہ امبغا تو اس سے مراد ہوگا کہ یہ اس کے لیے سوٹیبل ہو گیا موزوم ہو گیا رائٹ ہو گیا فٹ ہو گیا قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَمْبَغِيْلَ سورہ شعرہ کے آخری رکوع میں کہ ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا یہ کوئی قرآن کریم کوئی پویٹری نہیں ہے یہ کوئی ورسز کوئی شاعری نہیں ہے وَمَا يَمْبَغِيْلَ اس کا بھی روٹ وہی ہے اور یہ سارا وہ چیز ہے جو سوٹیبل کے معنوں میں کہ نہ ان کے لائق تھا کہ ان کے یہ مناسب تھا کہ ان کو ہم شاعر بناتے اور پھر یہ لگاتے کہ یہ شاعری ہمیں سکھا دی ہے اور بغیون کا جیسے میں نے بتایا کہ اس سے ظلم بھی ہے اور نائنصافی بھی ہے اعتدال سے نکلنا بھی ہے سرکشی بھی ہے اب سورہ یونس اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ وہاں پہ جو حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کا فیرون اور اس کے لشکر نے تاقب کیا تھا قرآن کریم نے فرمایا کہ کہ ان کا فیرون اور اس کے لشکروں نے جندن کی جمع جنود ہے نا تو کئی اس کا مضال پارٹیز تھی ایک نہیں کتنی ساری ان کی برانچز ہوگی فوج کی جیسے کوئی ڈیفرنٹ برانچز ہوتی ہیں آج کل بھی آپ دیکھیں بری بحری اور جو ہے فیضائی اس طریقے سے اس کی بھی جنود کا لفظ ہویا آگے ایک ہے جنودو بغیم وعدوہ بغیم سرکشی سے کہ ہم نے ان کو پکڑنا جا کے ان کو مارنا تو عدوہ دشمنی کا جو ہے وہ آگے پھر لفظ جو ہے حضرت مریم نے جب ان کو لے کے آئیں تھی اپنے بیٹے حضرت عیسی ابن مریم جو ہے ان کو لے کے آئیں تھی تو ان کے اوپر جو ڈائیلوگ کیا تھا عورتوں نے وہاں پہ جو لوگوں نے تو وہاں پہ یہ بھی ان کو کہا تھا کہ وما کانت امو کی بغیہ یہ کہ تم کہاں اس کو لے کے آئی ہو اور پھر انہوں نے کہا تھا فاشارت اللہی انہوں نے پھر ان کی طرف اشارہ کیا تھا تو انہوں نے پہلے کہا تھا وما کانت امو کی بغیہ کہ تمہارا جو نصب ہے وہ تو بہت عالی خاندان سے ہو تم اور ایسا تو کبھی سنانی ہے اور یہ ان کو مطلب اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا یہ واقعہ ہوئے تو بغیر جو ہے اس کی یہ اور باغ کی آخری لفظ باغ بتاتا ہوں کہ باغ جیسے ہے نا فَمَنِتْتُرَّ غَيْرَ بَاغِلْ تو باغ جو ہے وہ جو آگے بڑھنے والا خواہش کرنے والا اپنے اعتدال سے دائرے سے نکل کے آگے جانے والا اس کی جمع جو ہے بھگیان بھی آتی ہے اور بغاتن کی لفظ بھی آتی ہے غَيْرَ بَاغِلْ وَلَا عَادِن کہ جو نہ تو جو ہے نا فرمان ہو اور نہ وہ اپنی آدن اپنی لیمٹ سے آگے جانے والا ہو تو نا باغ اس کو کہا گیا کہ یہاں تک رہو لیکن اگر وہ آگے جائے تو پھر وہ باغ ہوگا اور باغ سے ہی اردو کا لفظ باغی نکلا ہوا ہے باغی انترپیہ کے ساتھ رکھا جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارے افعال جو ہے وہ صورت ابراہیم کے مکمل ہوئے لغت کے حوالے سے تو دراصل یہ جو لغت ہے یہ اتنی دلچسپ اور اتنی وسیع ہے کہ یہاں پہ صرف آپ کو یوں سمجھیں کہ رینڈروپس جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں کہ دلچسپی بڑھے اور اس سے محبت پیدا ہو جو قرآن کے الفاظ ہیں ادروائز تو یہ بہت ایک جو ہے نا وسیع ہے علم ہے ایک آخری بتا رہتا ہوں کہ سوٹیبل کی بات ہو رہی تھے سورہ یاسین اگر آپ پڑھیں تو اس کا دو تیسرے رکوع میں یہ ہے کہ کہ سورج کے لیے یہ رائٹ نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے یا اس کے لیے آسان نہیں ہے یہ اس کی دائرے اختیار سے باہر ہے کہ وہ کمر کو جا کے پکڑ لیں یعنی آپ اس میں کلیش کریں نہیں اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا اختضام ہوتا ہے اس ویک میں تو کوئی مجھے کوسچن حصول نہیں ہوا لیکن اگر کوئی کوسچن پیدا ہوتا ہے تو آپ پریز ای میل کے ذریعے سے یا وہ جو گروپ ہے ٹیلیگرام اس کے اندر اپنی پیش کیجئے تو انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ